ایپیل دوہزار بیس کو بڑا دھچکا بڑا کھلاری اچانک دبائی میں وفات پا گیا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ کون سا بڑا کھلاری وفات پا گیا ہے تو ویڈیو کو کہیں پہ بسکپ نہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس افسوسنا خبر سامنے آرہے ہیں دبائی میں ایک بڑا کھلاری اچانک وفات پا گیا ہے جتنی بھی ایپیلز کی ٹیم تھی وہ ساری کی ساری بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ہیں کیونکہ ایک بڑا کھلاری اچانک وفات پا گیا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ کون سا بڑا کھلاری اچانک وفات پا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں بطور مسلم ہم کسی بھی غیر مسلم کے لیے دعا تو نہیں کر سکتے کہ لطالہ اس کی مغفرت فرمائے لیکن ہم سب یہ دعا کر سکتے ہیں کہ لطالہ ہر شخص کو اچانک امواج سے اور اچانک حادثوں سے بچائے ایک دفعہ کمنٹ بار میں آمین ضرور لکھے گا کیا پتہ آپ کے ایک آمین سے کوئی بڑے حادثے سے بچ جائے تو آپ نے کمنٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دبائی میں آئی پیل شروع ہے اور تمام تر کھلالیوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ کسی کو یہ عالمی عباہ نہ ہو جائے لیکن اس دوران اسٹریلیا کے سابق کرکٹر دین جونز اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا چکے ہیں دین جونز اس وقت دبائی میں موجود تھے اور آئی پیل دوہزار بیس میں کمنٹری کر رہے تھے لیکن آج کے بعد وہ کمنٹری نہیں کر سکتے کیونکہ آج ان کی وفات ہو چکی ہے افسوس نا خبر ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسٹریلیا کے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر دین جونز وفات پا چکے ہیں انڈین ویب سائٹ آؤٹلوک نے اس بات کی تصدیق کیا کہ سابق اسٹریلیا کرکٹر دین جونز وفات پا چکے ہیں یا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یا ان کا سکرین شاٹ ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو امیگرکٹ ٹیم کے سابق کھلاری وسیم اکرم نے بھی اس بات کی تصدیق کیا اس کے ساتھ ساتھ ویرات کولی ای بی ڈی ویلیر اور کرس گیل نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ دین جونز کی وفات کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے کسی بھی سپورٹ سے جڑی ہے کسی بھی سپورٹسمن سے جڑی کوئی بھی خبر اگر آپ بروقت جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن پر ضرور کلک کی جائے گا انشاءاللہ خبر یہاں آپ کو بروقت ملتی رہے گی اللہ حافظ